ایک دفعہ سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی جو کہ ایک عام سے لباس میں موجود تھا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہوا اور سلطان صلاح الدین کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک چمرے پر کچھ چیز لکھی ہوئی دیتے ہوئے وہاں سے رقصت ہو گیا اور جب وہ محل سے باہر نکلا تو اس کو نہ ہی کسی نے جاتے دیکھا اور نہ ہی کسی نے آتے دیکھا تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر علی بن صفیان کو میرے پاس بلاؤ دوستو علی بن صفیان عرب کا ایک ماہر جاسوس تھا جو کہ نہ صرف جاسوسی کرنے میں ماہر تھا بلکہ جاسوسوں کو پکڑنے میں بھی ماہر تھا علی بن صفیان کی جاسوسی سے بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے امیر بڑے بڑے وزیر بھی ڈر جاتے تھے علی بن صفیان جاسوس کو اس انداز سے پکڑتا کہ وہ جاسوس بھی بڑا حیران ہوتا کہ آخر اس انسان کو کیسے پتا چلتا ہے یا اس کو جاسوسوں کی بو آتی ہے دوستو یہاں آپ کو علی بن صفیان کی اقل مندی کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس تین گریب اور مظلوم بن کر آئیں جب سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیا کرنے آئے ہو انہوں نے چینی زبان استعمال کی اور سلطان کا ایک سپاہی ان کی زبان کو جانتا تھا لہذا سلطان نے سپاہی بتایا کہ حضور جی لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مظلوم ہیں ہم سلطان کی پناہ میں آنا چاہتی ہیں ہمارے بیچے دشمن ہیں سلطان صلاح الدین عیوبی ان کی چال میں پھنس گیا لیکن جب علی بن صفیان کسی کام سے واپس لوٹا تو جب ان لڑکیوں کو دیکھا تو فوراں ان کی آنکھوں سے پہچان گیا اور سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان لڑکیوں کو گدار ثابت کر سکتا ہوں سلطان نے کہا وہ کیسے علی بن صفیان نے کہا کہ آپ سپاہیوں کو حکم دیں کہ ان تینوں لڑکیوں کو تمام درباریوں کے سامنے حاضر کریں سلطان کے حکم پر جب ان تینوں لڑکیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو علی بن صفیان نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ننگا کر کے ہمارے وحشی سپاہیوں کے حوالے کر دو جب یہ بات علی بن صفیان نے کہی تو ان تینوں لڑکیوں کا چہرے کا رنگ اڑ گیا ان تینوں جاسوس لڑکیوں نے فوراً اٹھ کر کہا کہ کیا مسلمانوں کے سلطان کا یہی کام رہ گیا ہے کیا وہ ہمیں تمام مردوں کے سامنے ننگا کرے گا اتنے میں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے ساتھی علی بن صفیان نے کہا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ عربی نہیں جانتی تو پھر انہوں نے یہ زبان کیسے سمجھ لی اور اس وقت تمام درباریوں کے سامنے سلطان کو بھی پتا چل گیا کہ یہ لڑکیاں کوئی مظلوم نہیں بلکہ جاسوس ہیں اور علی بن صفیان کے اکل مندی کے وجہ سے وہ تینوں پکڑی گئیں اور یہی ادا اس کی سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو پسند تھی الگرد سلطان اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن صفیان کو اپنے ساتھ پٹھاتے ہوئے کہا کہ جاسوس سے خبر ملی ہے کہ فلان قبیلے کا سردار اب بلکل پور سکون ہے اس نے اپنی سپاہی ہر طرف پھیلا دی اور وہ قبیلہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت کرنے کا راستہ اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے اور اس قبیلے کا سردار وہاں سے گزرنے کے لئے ہم سے محصول مانگ رہا ہے میں نے اسے مناسب محصول یعنی ٹیکس دینے کا وعدہ کیا لیکن اس نے ہماری مجبوری کو دے کر مجھ سے دگنا محصول لینے کا مطالبہ کر دیا اور میں نے اپنے جاسوسوں سے خبر لی اب یہی بہتر وقت ہے کہ اس قبیلے پر حملہ کر کے اس کے سردار کو پکڑ کر اس قبیلے کو اپنے قبضے میں کیا جائے تاکہ ہمارے غریب تاجروں کو اس ظالم سردار کو محصول نہ دینا پڑے اور ہماری معیشت اٹھ کھڑی ہو علی بن سفیان تھوڑی دیر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ سے بات چیز کرنے کے بعد سلطان نے ایک چمڑے پر لکھا ہوا نقشہ نکالا اور علی بن سفیان کو تفصیل سے بتایا کہ فلا راستے سے فلا جگہ پر ہمارے سپاہی اس قبیلے کا محاصرہ کرنے لے جائیں گے اور فلا وقت پر ہم اس قبیلے پر حملہ کریں گے اور ہمارا حملہ ان کے شکست کا سبب بنے گا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حملے کی تیاری کرنے حتم حکم دے دیا جب حملہ کرنے کا وقت قریب آیا تو سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ محل سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہونے لگا تو اتنے میں ایک عام آدمی کے بھیس میں ایک ماہر جاسوس نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ حضور آپ اپنے سپاہیوں کو ابھی اور اسی وقت روک دیں کیونکہ اس قبیلے کے سردار کو کہیں سے خبر ملی ہے کہ سلطان اس کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے اور اس نے آپ کے مکمل منصوبے کے مطابق اپنی اس جگہ پر سپاہی تاہینات کر دیا اور اگر آپ ان پر حملہ کیا تو آپ کا حملہ بالکل ناکام ہو جائے گا اور آپ کے سارے سپاہی مارے جائیں گے سلطان صلاح الدین عیوبی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر اس سردار تک یہ خبر کیسے پہنچی کہ میں اس کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہوں اتنے میں اس ماہر جاسوس نے کہا حضور مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ اس قبیلے کے سردار کے جاسوس آپ کے درمیان میں موجود ہیں یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین عیوبی اسی وقت گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا اور کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو تم جانتے ہو کہ آج تک کوئی بھی جاسوس سلطان کے سامنے ٹک نہیں پایا تو اب ایسی ایک معلومات ایک جاسوس کو کیسے لے کر جا سکتا ہے اتنے میں اس جاسوس نے کہا کہ ہماری معلومات کے مطابق اس سردار کے دو جاسوس اسی وقت محل میں موجود ہیں اور ان میں سے ایک جاسوس بلکل آپ کے قریب ہے اور دوسرا جاسوس ایک عام سی ملازمت پر معمور ہے جو کہ آپ کے قریبی جاسوس سے خبر لیتا ہے اور وہ اس خبر کو اس سردار تک پہنچا رہے ہیں تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی نے اس جاسوس کو کہا کہ میرے قریب تو کوئی ایسا مشکوک بندہ نہیں جو مجھ سے گداری کر کے جاسوسی کرے تو سلطان کے جاسوس نے کہا حضور جاسوس ہوا کی طرح ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے لہٰذا آپ کو اپنے ہر طرف دیکھنا چاہیے جاسوس آپ کو نظر آ جائیں گے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے کے لئے بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا اور علی بن صفیان کو اپنے پاس بھولایا اور کہا اے علی میرے جاسوسوں کے مطابق محل میں اس وقت اس سردار کے دو جاسوس موجود ہیں جنہوں نے اہم معلومات ان تک پہنچائی ہیں اب ان کو پکڑنے کا کوئی طریقہ بتاؤ اتنے میں علی بن صفیان نے کہا حضور میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا کہ آخر محل میں دو جاسوس کون ہیں اتنے میں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں ایک باورچی سلطان کے لئے مشروب لے کر آیا جب علی بن صفیان کے نظر اس باورچی پر پڑی تو علی بن صفیان نے سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کو کہا حضور یہ باورچی کہاں سے آیا تو سلطان نے کہا کہ یہ پندرہ دن پہلے میں نے اس کو بازار سے خریدا تھا یہ کانوں سے بہرا ہے لیکن اس کے ہاتھ کا ذائقہ بہت لذیذ ہے اور اس نے کئی دفعہ ثابت کیا کہ یہ میرا وفادار ہے آپ اس پر شک نہ کرو تو اتنے میں علی بن صفیان نے کہا حضور میں اس پر شک نہیں کر رہا لیکن یہ آپ کا بورچی بلکل بد لحاظ ہے میں نے صبح اس کو مشروب بناتے دیکھا تو اس نے بغیر برتن دھوئے برتن میں مشروب بنا دیا اور اسی غصے کی وجہ سے میں نے اس برتن میں جس میں آپ کے لئے مشروب لائیا ہے میں نے اس میں زہر ملا دیا لیکن آپ یہ مشروب بلکل نہ پیئیں اور سزا کے طور پر یہ مشروب اسی بہر باورچی کو پلا دیں تاکہ یہ اپنی گلتی کی سزا بھگت سکے کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک سلطان کا مشروب کس طرح کے برتن میں بنانا چاہیے اتنے میں سلطان نے کہا کہ یہ علی تم نے کیا کیا اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے اتنے میں علی بن صفیان نے کہا حضور اگر آپ مجھے اپنا وفادار سمجھتے ہیں تو میری بات مان لیں اتنے میں سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علی نے اس بہر باورچی کی طرف دیکھا اور کہا اے باورچی یہ مشروب تم پیل لوں مجھے حاجت نہیں سلطان نے اس کے ہاتھ میں وہ مشروب کا پیالہ دیتے ہوئے کہا کب اس کو پی جاؤ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ اس مشروب کو پیتے وقت اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور جب سلطان نے اسرار کیا تو وہ مشروب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علی نے بڑا حیران ہو گیا کہ یہ مشروب کیوں نہیں پی رہا اور مشروب اس کے ہاتھوں سے کیوں گر گیا تو علی بن صفیان نے کہا حضور یہی وہ جاسوس ہے جو آپ کی معلومات قبیلے کے سردار تک پہنچا رہا ہے سلطان نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم یہ تو بہرا ہے تو علی بن صفیان نے کہا حضور یہ اگر بہرا ہوتا تو یہ ابھی اور اسی وقت اس مشروب کو پی جاتا کیونکہ میں نے اس کے سامنے کہا ہے کہ اس مشروب میں زہر ہے اور اگر یہ بہرا ہوتا تو یہ بات کبھی نہ سنتا اور اس مشروب کو پی جاتا لیکن یہ صرف بہرا ہونے کا ناٹک کر رہا تھا یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علی نے گصے میں آ کر اسی وقت تلوار نکالی اور اس جاسوس کو قتل کر دیا یہ دیکھ کر علی بن صفیان نے کہا حضور لیکن ابھی اس جاسوس کو قتل نہیں کرنا تھا ہم اس کی مدد سے دوسرے جاسوس کو پکڑ سکتے یہ دیکھ کر سلطان بھی بڑا پریشان ہو گیا اور کہا کہ اب ہم دوسرے جاسوس کو کس طرح پکڑیں گے جو سامپ کی طرح ہمیں ڈس رہا ہے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علی نے علی بن صفیان کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور محل کے ایک ایک کونے ایک دروازے اور ہر دیوار کے ساتھ جا کر دیکھو کہ کون کس جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے اور جب سارا معاینہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا چند لمحوں کے بعد علی بن صفیان واپس آیا اور کہا حضور میں نے محل کے تمام سنتریوں سپاہیوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ کون کس جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علی نے محل کے سہن میں تمام سپاہیوں حتیٰ کہ دروازے پر موجود سنتریوں کو بھی اپنے سامنے بھلایا اور کہا کہ ہم فلان قبیلے پر فلان جگہ سے فلان وقت پر اور فلان طریقے سے حملہ کرنے والے ہیں تم سب تیار ہو جاؤ کچھ سپاہی محل کے حفاظت کے لئے رکیں گے اور باقی ہمارے ساتھ چلیں گے جب سلطان واپس اپنے کمرے میں آیا تو علی بن صفیان نے کہا کہ حضور آپ نے کیا کر دیا اب یہ خبر تو ایک پرندے کی طرح اڑتے ہوئے اس سردار کے پاس پہنچے گی کیونکہ ابھی بھی ایک جاسوس ہمارے درمیان موجود ہے سلطان نے کہا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں اب سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن صفیان کو کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے تمام سپاہیوں کو کہا اس طرح ہم ویسا نہیں کریں گے میں صرف یہ پتا کرنے کے لئے کہہ رہا تھا کہ اس خبر کے بعد کون سا سپاہی اس محل میں گائب ہو جاتا ہے جو بھی سپاہی محل میں گائب ہوا ہو وہی دوسرا جاسوس ہوگا اور سلطان کی سوچ کے مطابق تھوڑی دیر میں جب علی بن صفیان نے دوبارہ محل کا معاینہ کیا تو ایک سپاہی وہاں سے گائب تھا سلطان سمجھ گیا کہ یہی گدار ہے لیکن اس کے بعد سلطان صلاح الدین عیوبی نے علی بن صفیان کو حکم دیا کہ ابھی اس جاسوس کو کچھ نہ کہنا اب سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے علی بن صفیان کو کہا کہ وہ سردار سمجھے گا کہ میں فلان جگہ پر حملہ کروں گا لیکن ہم ویسا ہی حملہ کریں گے جیسے ہم نے پہلے منصوبہ بندی بنا رکھی تھی اور جب دوسرا سردار وہاں پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے آگے گھات لگائے گا ہم پیچھے سے آ کر اس کے قبیلے پر قبضہ کر لیں گے اور اسی طرح وہ جاسوس بھی پکڑا جائے گا اور اس قبیلے پر بھی قبضہ کر لیں گے مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے چند سپاہیوں اس قبیلے کے سردار کی طرف بھیج دیا جو کہ سلطان نے سب کے سامنے کہا تھا اور باقی سپاہیوں کے لے کر اپنی بنائی کی حکمت عملی کے مطابق اس قبیلے کی طرف حملہ کرنے کے لیے چلا گیا اور سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہی وار میں اس قبیلے پر قبضہ کر لیا اور ادھر سے سلطان کی سپاہیوں نے بھی اس سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جاسوس بھی پکڑا گیا کیونکہ سلطان کی چال کے مطابق فوراں وہ جاسوس اس سردار کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر خبر دی لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خبر سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے صرف انہیں گمراہ کرنے کے لیے دی تھی اور اس بے وقوف جاسوس کی وجہ سے اس سردار نے نہ صرف اپنی جان گوا دی بلکہ اپنا قبیلہ بھی کھو بیٹھا اور دونوں جاسوس علی بن صفیان اور سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ کی اکل مندی کی وجہ سے پکڑے گئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ